تو گئیز آج میں جس مویو کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مویو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ایک ایسی لف سٹوری جو کیا ریجیس سنگھ کے گانوں سے بھی زیادہ سیڈ ہے شاید اسے دیکھ کر آپ میں سے کچھ لوگ رو بھی دو تو اپنے ساتھ رمال لے کر بیٹھنا فیلے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے پر لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کا ان تک دیکھنا مد بولنا تو ہم چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کی شاید میں ہم لوگ مائیکل نام کے ایک آدمے کو دیکھتے ہیں جو کی بارش سے گزر رہی ایک ٹرائم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اب یہاں پر دیکھتا ہے جو کہانی ہے وہ کچھ سال پیچھے جاتی ہے ہم لوگ یہاں پر چودہ سال کے مائیکل کو دیکھتا ہے جو کی اسی ٹرائم میں سفر کر رہا تھا اب یہاں پر ہم دیکھتا ہے مائیکل کی جو حالت تھی وہ خراب ہو جاتی ہے وہ ٹرائم کو رکھوا کے ایک کنارے پہ اُلٹیاں کرنے کے لئے جاتا ہے اب اسے اُلٹی کرتا دیکھ ٹرائم کی جو ٹکٹ کلیکٹر تھی وہ آتی ہیں وہ یہاں پہ آکے اس کی اُلٹیوں کو ساف بھی کرتی ہیں اور اسے دوائی دے کے اسے گھر چھوڑ کر آتی ہیں اب ہم اگلے دن دیکھتے ہیں مائیکل کے گھر پہ ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے وہ اس کا چیک اپ کرتے ہیں اب مائیکل کی جو موم تھی وہ مائیکل کو ڈیلی دوائیاں دے رہی تھی اچھا کھانا پروائیڈ کر رہی تھی تو مائیکل بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی تو مائیکل کی موم اسے کھتے ہیں وہ سیکنڈ شیٹ میں رہتی ہیں اور تمہوں نے تھینکیو بولنا چاہیے اب مائیکل انہیں تھینکیو بولنے کے لئے ان کے گھر پہ بھوکے لے کر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں مائیکل ان کے گھر پہ آکے انہیں تھینکیو بولتا ہے پر وہ کہتی ہیں اٹسو کے یہ میرا فرض تھا اب تم جا سکتے ہو مائیکل یہ بات سن کے اپنے گھر جائے رہا ہوتا پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اب اپنے کپڑے چنج کر رہی تھی جسے مائیکل دیکھنے لگتا اب جیسے وہ لڑکی مائیکل کو دیکھ لیتی ہے تو مائیکل بھی وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اگلے دن مائیکل انہیں ٹرین میں بیٹھتا ہے جس میں وہ لڑکی آتی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مائیکل اسے گھور رہا ہوتا ہے پر مائیکل اپنے پچھلے دن کا پستاوہ کرنے کے لیے ان کے گھر پہ پھر سے سوری بولنے کے لیے جاتا ہے تو وہ لڑکی مائیکل کو کوئیلا لینے کے لیے بھیج دیتی ہے سوری کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں مائیکل جب کوئیلا لے کے آتا ہے تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو وہ لڑکی مائیکل کے کپڑے اتارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں شاید نہا لینا چاہیے ہم دیکھتے ہیں مائیکل نہا رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی بھی اپنے کپڑے اتار کے مائیکل کے ساتھ نہانے لگتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں گھپا گھپ کرتے ہیں یعنی انٹیمیٹ سین ہوتا ہے یہاں پہ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی مائیکل سے کہتے کہ تم شاید یہ ہی چاہتے تھے ہم دیکھتے ہم مائیکل کو جو کہ سکول جاتا ہے پر سکول جانے کے بہانے وہ اس لڑکی کے گھر پہ ہی چلا جاتا تھا اب کچھ دن بیٹھتے ہیں تو مائیکل اب جا کے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھ رہا تھا تو وہ لڑکی اسے اپنا نام ہے نہ بتاتی ہے بتاؤ یار یہ بڑیا ہے پہلے گھپا گھپ کر لو پھر دو تین ہفتوں بعد پھر پوچھو تمہارا نام کیا ہے اب وہ لڑکی یہاں پر ایک کنڈیشن رکھتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ انٹیمیٹ اب تب ہی ہوں گی جب تم مجھے بک پڑھ کے سنا ہوگے تو مائیکل اسے بک پڑھ کے سناتا تھا اور یہ لوگ انٹیمیٹ ہوتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں مائیکل کو اس لڑکی سے پیار ہونے لگا تھا تو اب وہ اسے گھومنے کے لئے اپروچ کرتا ہے جسے یہاں پر ہے نہ مان جاتی ہے اور یہ دونوں گھومنے کے لئے جاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ لوگ ایک کیفے میں آتے ہیں کیفے میں یہ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیفے کی جو اونر تھی وہ یہاں پر مائیکل سے کہتی ہے کہ تم تو بہت چھوٹے اور یہ تو تمہاری موم لگتی ہے اور تب ہی یہاں پر مائیکل جو تھا کیفے کی مالگین کے سامنے ہی ہینا کو کس کر دیتا ہے جو کی ہینا کو بھی اچھا لگتا ہے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ لوگ چلنے لگتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ایک پول کے کنارے آتا ہے جہاں پر مایکل ایک پویم لکھ رہا تھا ہے نا کیوں اب ہم دیکھتے ہیں جو سین ہے وہ پرزنٹ ڈے پہ آتا ہے اور ہم لوگ اب بڑے مایکل کو دیکھتے ہیں جو کی اسی پویم کو پڑ رہا تھا اپنی ڈائیری میں ہم لوگ دیکھتے ہیں مایکل کوٹ روم کے اندر آتا ہے بارش ہو رہی تھی تب بھی اور مایکل تب بھی کوٹ روم کے اندر آتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو مایکل ہے وہ ایک ڈائیری کو دیکھتا ہے اور اسے پرانے دنی آتا ہے اب ہم لوگ پھر سے پرانے دنوں میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر مایکل کو دیکھتے ہیں جس ایک لڑگی پسند کرتی تھی پر مایکل اسے کچھ بھاو نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ ہینا کو پسند کرتا تھا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہینا کی ایک دن اوفیسر جوب پہ جوب لگتی ہے پر یہ بات سن کر ہینا کچھ خوش نہیں تھی تو وہ یہاں پر مائیکل سے جھگڑا کر لیتی ہے پر یہاں پر مائیکل اسے منانے کے لیے آتا ہے اور یہ لوگ فیرے اگر بار انٹیمیٹ ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہینا ہوتی ہے وہ مائیکل کو بینہ کچھ بتائے اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے مائیکل جیسے ہینا کے گھر پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہت اپسٹ ہو جاتا ہے کہ ہینا مجھے بینہ بتائے کہاں پر چلے گئی ہم لوگ دیکھتے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں مائیکل جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے وہ 21 سال کا ہو گیا اور ایک لاؤ سکول میں پڑھ رہا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لاؤ سکول والے مائیکل کو ایک کیس سٹڈی کے لیے کوٹ روم میں لائے جاتا ہے جیسے ہی مائیکل کوٹ روم میں آتا ہے تو وہ یہاں پر دیکھتا ہے ہینا کو جو کی ایک گبہ آتی میں بتا دوں کہ ان پر جو کیس چل رہا تھا وہ کیس کیا تھا وہ کیس یہ تھا کہ جو جویش فیملی تھی وہ مر گئی تھی اور اس کیس کے سلسلے میں ہینا کو پگڑا گیا تھا اور اس پر allegations لگائے گئے تھے اس پر جو allegations لگے تھے وہ یہ تھے کہ اس کی وجہ سے اس فیملی کی جان گئی ہے آگ لگنے کی وجہ سے کیونکہ ہینا نے وہاں پر گیٹ نہیں کھولا اب یہاں پر بات یہ اٹک رہی تھی کہ جو یہاں پر جو کیس تھا اس کی جو چارج شیٹ تھی اس کو اوپر ہینا کے سائن تھے تو یہاں پر جو ہینا ہوتے وہ اپنے گواہ داتی اپنے ساتھ میں اور اس کے جو گواہ تھے وہ بھی اب ہینا کا سپورٹ نہیں کر رہی تھے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہینا کے ساتھ میں جو دوسری عورتیں تھیں وہ بھی ہینا کے اوپر ہی دوش لگا رہی تھی کیونکہ اس کے اوپر جو سائن تھے یعنی کی جارج شیٹ کے اوپر جو سائن تھے وہ ہینا کے تھے جس کے اوپر جو پورا پورا شک تھا وہ ان تیس عورتوں کے بجائے جو ہینا کے ساتھ تھی ان کے بجائے ہینا کے اوپر جا رہا تھا اب یہاں پر یہ سب جو تھا وہ سب ایک جھوٹ تھا کیونکہ ہینا جو تھی اسے پڑھنا لکھنا بلکل بھی نہیں آتا تھا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بات کو جو مائیکل تھا مائیکل نے جو بھاگنے کا کارن یہ تھا کہ جو ہینا تھی اس کی جو جوب لگی تھی وہ آفیسر لائن پہ تھی اور وہ پڑھ لکھ نہیں پاتی اس لئے وہ جوب سے بھاگ کے یہاں پر آگئی اب ہم یہ پتہ پڑھ چکا تھا کہ جو دوشی تھی وہ ہینا نہیں تھی بلکہ وہ دوسری عورت ہے تھی اور خود بچنے کے لئے وہ ہینا کے اوپر الزام لگا رہی تھی اب ہینا کے بچنے کا صرف ایک کارن تھا کہ اسے یہاں پر لوگ کو پروف کرنا ہوگا کہ وہ انپڑ ہے اب یہاں پر جو ہم مائیکل کو دیکھتا ہے جو کہ اپنے پروفیسر سے ملتا ہے پر اس کے پروفیسر بھی اس کیسے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے اب ہم یہاں پر بتا پڑھتا ہے کہ جو ہینا تھی اسے عمر قیدگی سجا بلچو کی ہے اور یہاں پر جو دوسری لڑکیاں تھی انہیں صرف چار سال کی مائیکل یہاں پر ہینا کو بتانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ گوا بن کے آیا تھا ہینا کا پر وہ اسے بینہ بتائی ہی وہاں سے آ جاتا ہے کیونکہ اسے یاد آ جاتا ہے کہ ہینا نے اس کے ساتھ کتنا غلط کرا اور اسے چھوڑ کر چلی گئی ہم لوگ دیکھتے ہیں مائیکل کو جو کیا بڑا ہو چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مائیکل کی شادی ہو گئی تھی اور مائیکل کی جو بائیف تھی اس نے اسے ڈائیورس دے دیا تھا کیونکہ وہ اسے پیار نہیں کرتا تھا کیونکہ مائیکل ریالیٹی میں ہینا سے ہی پیار کرتا تھا ہم لوگ دیکھتے ہیں مائیکل ایک دن ہینا کی ایک بک نکالتا ہے اور اسے پڑھ کے اسے ریکارڈ کر رہا تھا اور وہ ان سارے ریکارڈ کے ایسٹس کو ہینا کو جیل میں بھیجتا تھا ہینا انہوں سب ہی کو پڑھتی تھی لکھتی تھی جس سے کہ اب وہ لکھنا سیکھ گئی تھی اور پڑھنا بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سال بیچ جاتے ہیں ہینا بھی بوڑی ہو جاتی ہے وہ مائیکل کو لیٹرز لکھتی ہے پر مائیکل ان لیٹرز کا جواب نہیں دیتا اب ہمیں پتہ پڑھتا ہے کہ یہاں پر بیس سال بیچ چکے ہیں اور جو ہینا تھی اس کی جو سزا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہاں پر مائیکل ہینا کی سزا ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا یہاں پر اسے یہ بھی پتہ پڑھ جاتا ہے کہ ہینا اسے چھوڑ کر کیوں گئی تھی ہم لوگ اب دیکھتے ہیں جیسے ہی ہینا کا دن تھا چھوٹنے کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہینا نے فانس ہی لگا لی تھی مائیکل کو ہینا کے سوسائیڈ سپورٹ سے کچھ پیسے ملتے ہیں اور ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھاتا ہے کہ یہ سارے پیسے میری زندگی بھرکی کمائی ہیں اور ان سبھی پیسوں کو جو بھی جوش فیملی مری تھی اس کے فیملی میمبرز کو دے دیے جائے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی مائیکل تھا وہ یہاں پر اپنی بیٹی سے ملتا ہے جو کہ اب بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی وہ یہاں پر مائیکل سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی مائیکل کی بیٹی اب 21 سال کی ہو گئی تھی مائیکل یہاں پر اسے ہینا کی گریویارڈ کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ اسے ہینا کی کبر دکھاتا اور اپنے پیار کے بارے ہم بتاتا ہے اور کچھ اسی طرح سے مووی ختم ہوتی ہے دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ایکسپینیشن کے ساتھ